اگر آپ پوروی دلی یا غازی آباد میں رہتے ہیں تو کتوں سے سافدھان رہیے گا کیونکہ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا تو انٹی ریویز ویکسین کا انجیکشن آپ کو سرکاری اسپتال میں نہیں لگ پائے گا جہاں دلی کے جی ٹی بی اسپتال اور غازی آباد کے زلہ سرکاری اسپتال میں انٹی ریویز انجیکشن ختم ہو چکے ہیں روزانہ قریب تین سو مریض ان دونوں سرکاری اسپتالوں کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن انہیں ویکسین نہیں مل پا رہی ہے غازی آباد زلہ سرکاری اسپتال کے سی ایم ایس سے ہم نے بات کی ان کا کہنا ہے کہ سرکار کو ڈیمانڈ بھیجی گئی ہے لیکن ویکسین ابھی تک اپلبد نہیں ہو پائی ہے ہم نے ڈیمانڈ بھیجی ہوئی ہے اور تین دن ہو گئے ہیں اور اپنی نوٹس بھی لگا رکھا سب جگہ پر ہم سے پہلے جی ٹی بی میں بھی ختم ہو گئے وہاں کے پیچنٹ بھی ہی آ رہے تھے ادھر سی اے سی پی اے سی سی سب جگہ ختم ہو گئے اس کے بعد میں یہاں پہ سب پیچنٹ آ جاتے ہیں تو جو بھی ہمارے پاس انجیکشن ساتے ہیں جلدی ختم ہو جاتے ہیں تین دن ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں دلی کے جی ٹی بی اسپتال سے بھی مریض غازی آباد آ رہے ہیں اور بیرنگ واپس لوٹ رہے ہیں ہمارے پاس انجیکشن ختم ہو گئے ہیں ایک مہینے سے دوڑنے ہیں اور وہ کہ آج بھی میں آئی ہوں آج لاشت ڈیٹ ہے میری اور میری بچے کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ختم ہو گے اب پتہ بھی نہیں ہے کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے بالکل منائی کر دیا ہے کہ نہیں آنے کا اب ہم بھاگ رہے ہیں صبح سے لے کے ہم بہت لائن لگا رہے ہیں کبھی ایک نمبر میں دو نمبر میں تین نمبر میں ایسی بھگا رہے ہیں ہم کو بتاؤ کہہ رہے ہیں انجیکشن کا پتہ نہیں ہے نہیں یہاں نہیں لگیں گے تین تاریخ دی ہمیں اب آیا ہے تو کہنا میں انجیکشن ختم پتہ دیا ہے کہ ختم ہو گئے انجیکشن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انجیکشن لگو کہاں سے لگا ہے مزدور آدمی ارکسہ چلاتے ہیں تو سپان سو ساڑھا پان سو پان سو پر انجیکشن آتا کہاں سے لگا ہے انجیکشن پتہ ہو بہت سانی ہے آپ کے نمبر ایک سارا کون پر رہ گیا اس کا گھر سے اور میرے بچے کا ایک اکتیس میں انجیکشن لگا تھا اور آج کی ڈیٹ ہوئی ہوئی ہے تین تاریخ کی اور انہوں نے کہا کہ انجیکشن ختم ہو چکے ہیں بتاؤ اب ہم کیا کریں سرکاری سرکاری ایم جی ہسپٹل میں یہ گاجے باد میں جو پڑتا ہے اب ان کے دوارہ کیا کہا گیا ہمیں کچھ نہیں بتا رہے کہ کروانا پڑھ سو کروانا ترسو کروانا اب کدھی وہاں جائیں گے وہاں جارے وہاں جارے ہمیں پریسان کر رکھا ہے بہت زیادہ ہیں